السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سب ٹھیک 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 ہوں گے میں بلکل ٹھیک 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 ہوں آج صبح سے بوٹ نے کا مقصد کیا تھا میں نے آپ کو پشلی وڈیو میں بتایا تھا کہ گاڑی میں یہ بیگنار ہے اس کی کلیف پریٹیں بلکل فارغ ہوئی ہیں وہ چین کرانی ہیں تو کل اگلتی سے ایک کسٹمر کے پاس چلی گئی گاڑی اور اس کے پاس ہستے میں گاڑی بلکل فارغ ہو گئی کی کلیف پریٹیں کی کمزور ہیں تو انہوں نے شاید ایک سلیٹ بہت کیا یہ ایک سلیٹ بہت دبایا تو وہ ایک سلیٹی کو سٹال کر گئی گاڑی مطلب نہ گر ڈال رہا نہ گاڑی چل رہا تو پھر ہم ان سے گاڑی باپس لے گیا اور جا کے ورکشاپ بھڑی کر دی اور ابھی اسی ورکشاپ کھڑی ہے جہاں سے میں کام کراتا ہوں پیشے ایک سلیٹ کے کام پک روی ہے اور انہوں نے شاید کام شروع بھی کر دیا ہماری بیگنار کے کیا رات ہیں ہماری بھیوں ضاج ہماری بیگا موسیقی 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 تو جی گاڑے کا سارا کام کرا کے میں آگیا ہوں اور گاڑے کا کیا کیا کام کرایا پلیش پریٹ فارغ تھی پلیش پریٹ فارغ ہو گی تھی آپ نے حالات دیکھے ہوں گے اس نے بہت گندر طریقے سے چلائی ہے تو وہ بلکل جل کی تھی وہ چین کر رہی ہے گاڑی کی اندین کی فانڈیشن تھی وہ ٹوٹی وی تھی وہ بھی آپ نے دکھائی وہ چین کر رہی سپار پلک گاڑی کے بلکل ختم ہوئے میں تھے وہ چین کر رہی ہیں اور میکینیکل کام میں تو آج جائی تھا اس کے علاوہ گاڑی میں بیک لائٹ ٹوٹی وی تھی وہ جب سے میں لیئے تب سے ٹوٹی وی تھی اور بلکل ایسے پانی پڑ پڑ کے فیڑ ہوئی تھی تو ابھی آج میرا دل کیا اس کو چین کر دوں تو جو جینوین تھی وہ چھزار کی مل رہی تھی اور جو جس کو تائیوان ویڈ کہتے ہیں وہ پچی سو روپے کی مل رہی تھی تو ابھی اس نے دو سال اور رینٹ پر چلنا ہے کیونکہ جو ہی یہ اس کی دو سال کس تینس کی جاتی ہیں ابھی جو ختم ہوگی تو پھر ہم اس کو سیل کریں گے تو ابھی یہ بہترین چل رہی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اچھا کام کر رہی ہے تو میں نے اس کو ابھی تائیوان ویڈ لائٹ لگوا دی ہے اس کے علاوہ گاڑی پر بہت چھوٹی چھوٹی خراش ہے تھی بمپروں پر سپیشلی باقی گاڑی کے نئی خراش نہیں تھی اس پر میں نے کلم لگوا دی ہے وائپر گاڑی کے چین کر رہی ہیں بلکل گاڑی کے وائپر فارغ ہو گئے تھے بھی چیک کریں نئے وائپر ڈڑھیں بھائی صاحب کیا صفائی کر رہے ہیں یہ چیک کرو اور اس کے علاوہ گاڑی کی فرنٹ ایڈ لائٹس جو ہیں وہ فیڈ ہو گئی تھی ان پر جالا آنا شروع ہو گیا تھا وہ میں نے پالش کرائی یہ اس کے علاوہ وہ کیا کر رہا ہے بس موٹا موٹا کام یہی تھا اور ابھی گاڑی کی جو حالات آنے اتنی گندی ہے نا گاڑی مطلب دیکھ کے میں دل خراب ہو رہا چلانے کا دل نہیں کر رہا تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی ہی اس کو صاف کرا لوں ٹیکنو کار وائچ دے جاؤں اس کو پالش کرا دوں پالش سے پالش کرا دوں لیکن میں صبح ناشتہ کر کے نہیں آیا اور ابھی دن کا آپ کو میرے ٹائم بتاتا ہوں تین بر کے دس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی میرے سار میں درد ہے میرا بلڈ فریشر لو ہو رہا ہے شوور لو ہو رہی ہے تو میں آیا ہوں کچھ کھانے پینے کھانے پینے کے بعد نکنوں گا یہاں سے تو پھٹھنٹے دماغ سے سوچوں گا کہ گاڑی باش کرانی ہے یہ نہیں اگر نہیں کرانی ہوئی تو ہم اس کو آپ کو پی اے وی ڈرائیو دکھائیں گے گاڑی کی ایکسیلیشن چیک کریں گے آپ کو اور پھر آپ سے اجازت لے لیں گے ابھی میں کچھ کھا لیتا ہوں ما شا اللہ ما شا اللہ زبردست بارش ہو رہی ہے میں نے یہاں سے پیٹ پوچھا کر لی ہے اور ابھی جا رہا ہوں گاڑی باش کرانے گاڑی باہر سے باش کرانا اتنی ضروری نہیں ہے جتنی اندر سے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو ایسے حالات ہیں جیسے گاڑی کسی سہران میں چل گیا ہی ہے تو اس حالات میں میں خود نہیں چلا سکتا اس کو بھی میں نے شاید افتا گاڑی میرے پاس رہے کیونکہ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری آلٹو پندرہ دنی کے لیے بروکنگ پر گئی ہوئی ہے وہ ایک پینڈنگ بکی تھی آلریڈی بگڑ تھی تو اس نے جانا تھا وہ چلی گئی ہے تو ریکنار روڈ پر کھڑی ہوگی تو اس وقت میرے پاس آگئی ہے اور آر اس کا کام کٹا کے میں نے اس کو یس کرا لیا مطلب ابھی گاڑی چلانے میں مزہ آ رہا ہے بلکل میں پونک الکاسا بھی پیت سے اٹھاتا ہوں تو گاڑی آگے سے موں اٹھا لیتی ہے زفر دس مطلب قابلی کا یہ مزہ ہے کہ اگر آپ کو اچھی چیز ملے قابلی میں تو سمجھو کہ آپ کی گاڑی نہیں ہو گئی لیکن اگر اچھی نہ ملے آپ کا میکانک اچھی چیز رون کے نہ لائے تو سمجھو کہ آپ دو مہینے بعد پھر ورکشاہ آپ لائے تو الحمدللہ اچھی نئی کلک پیٹ ملی ہے زبردست گاڑی کی پک بہت اچھی ہو گئی ہے کلچ بہت نارم ہو گیا گاڑی کا پھر کل بھی کوئی لیکن کلچ میں اور مزہ آ رہا ہے گاڑی چلانے میں خوٹکیون اٹھائی سزار روپے اس کی ایسی کے کام پہ لگا ہے تو کچھ بھائی گلا کرتے ہیں کہ آپ گاڑی آلٹو کی موڈیفکیشنز نہیں کرا رہے تو میں یہ جو موڈیفکیشنز کرا رہو نا بھائی یہی کرا رہو تو بڑی بات ہے کیونکہ ایرمینے کوئی نہ کوئی ایسی بیماری نکلاتی ہے الحمدللہ ویگنار نے تو بہت عرصے بعد کام کروایا لیکن دوسرا مہینہ یہ لگتار اس کے کام ہو رہے ہیں دو سال بعد یہ کام کروا رہی ہے اس لیے مجھ سے کوئی گلہ نہیں ہوئی تو گاری کے کام کرا کے ابھی میں گھر آ چکا ہوں چونکہ یہ بارش گلہ سے پاہر اندھیرہ ہو رہا ہے تو میں ابھی موبائل سے ویڈیو بنا رہا ہوں میں نے کہا آپ کو موٹا موٹا دکھا دوں چیز گاری کا کیا کیا کام ہو رہا ہے اور گاری کی لک کیسی نکلی ہے اینڈ پہ لائٹ برام کرنے لائٹ نہیں ہے یہ جی گاری کی فرنٹ لک ہے یہ گاری کی لائٹس دیکھیں آپ ماشاءاللہ کوئی داغ نہیں ہے بلکل یہاں پہ آپ دیکھ رہے تھے آگے بلکل بڑاوہا تھا نشانوں سے ابھی چھوٹے چھوٹے ابھی بھی بھی ہیں لیکن بہر پہ نشانوں میں نے کلم لگوا دی ہے اور یہاں ایک ڈینٹ تھا یہاں بھی آپ کو ببلی سا نظر آ رہا ہوگا یہ بڑا ڈینٹ تھا تھوڑا سٹ کر رہا ہے کیونکہ بڑا بہت برا نظر آ رہا تھا یہ لائٹ بھی پالش ہوئی ہے بمپر پہ کلم لگی ہے ویل کیپس دو نیرگوائے ہیں پیشٹے والے فرانٹ والے وہی پھرانے ہیں یہ والے نیرگوائے دی ہیں اور اس کے علاوہ جو میجر چیز ہے باہر سے وہ گاڑی کی بیک لائٹ ہے یہ تائیوان میڈ لائٹ ہے پچی سو کمی نے دی تھی یہ جو ہے یہ اریجنل ہے ٹھیک ہے یہ بھی تھوڑی یہ بھی فیڈ ہو رہی ہے پرانی ہو گیا چونکہ ساتھ گین سے پانی گستا ہے اس میں بھی اور یہ نئی والی ہے کوئی دونوں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے ملتبکہ لگی بھی کوئی گاڑی چلتی گاڑی پہ اتنا زیادہ فرق نظر نہیں آتا اور اس کے علاوہ یہ خراش ہے گاڑی پہ یہ میں نے ٹھیک نہیں کروائی جا ایک دفعہ پینٹ کروائیں گے گاڑی ساڑی جانا اب ایک انشان ہے تو کریں گے اب تمام مولی سکر میں نے اسے لگوا لیے باقی اندر سے گاڑی ساڑی پالش کرائی ہے اب اندیزہ ہوگا ہے نظر نہیں آئے گا میں دوسرے میں بھائی کے لائٹ آن کرتی میں بھی آپ کو اس سے کچھ نظر آرہے یہ چیک کریں گاڑی میں شاہن نظر آرہی ہے آپ کو بلکل فیرڈ ہوئی تھی گاڑی گندی ہوئی تھی کافی اور اب ماشاءاللہ زبردست چمک رہی ہے اس کے علاوہ گاڑی کے ڈونوں وائپرز اغلے چینج کرائے ہیں جو کہ بلکل ٹوٹ چکے تھے ختم ہو چکے تھے بارش میں بلکل کام نہیں کر رہے تھے فوارے کام نہیں کر رہے تھے پانی والے وہ ٹھیک کروائے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم نے فائنل کام کر رہا ہے وہ ہے کلچ پلیٹ تو آج کی وڈیو ہو کرتے ہیں یہیں پہ ختم چیزیں ساری میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں پریس میں آپ کو ڈسکپشن میں ساری بتا دوں گا ایک ایک چیز کی پریس منشن کر دوں گا دکانیز وہی ہیں جس سے میں ہمیشہ کام کرواتا ہوتا ہوں گاڑی الحمدلللہ بلکل سیکٹ ہو گئی ہے چلانے میں مزہ آ رہا ہے اور گاڑی کی لکھ بھی تھوڑی بہت بہتر ہو گئی ہے سارا کام نہیں کر رہا موٹا موٹا کام کروا دیا ہے اور ملے لگ رہا ہے گاڑی کو ڈیٹیلنگ کی بھی ضرورت ہے وہ دیکھیں گے کہ کروانی ہے کہ نہیں کروانی ابھی کچھ دن گاڑی میرے پاس ہے اس دوران آپ مجھے بتائیں کہ آپ ویگنار کے بارے میں اور کون سی ویڈیوز دیکھنے چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں ضرور بناوں گا تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے نلی ویڈیویں ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ